اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامسٹ عبدالستار اور یہ میرے ایک سبسکرائبر کا پام ہے اور انہوں نے صرف ایک ہی سوال پوچھا ہے کہ آیا یہ جس سے محبت کرتے ہیں کیا ان کو محبت میں کامیابی ملے گی کیا کامیابی نہیں ملے گی کیا یہ اپنی محبت کو حاصل کر پائیں گے تو دیکھیں جب ہم کسی بھی انسان کی محبت میں کامیابی کو دیکھتے ہیں ہاتھ میں کیا آیا اسے زندگی میں محبت ملے گی کیا وہ لب میری کرنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا وہ لڑکی ہو یا لڑکا یہ چیزیں کامل ہوتی ہیں ہم وہ ساری چیزیں دیکھیں گے اور وہ ساری چیزیں آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو آج کی ویڈیو ہے جناب لب کرنے والوں کے نام محبت کرنے والوں کے نام تو یقیناً آپ انجوائے کریں گے بڑا مزے دار بڑا دلچسپ ٹاپک ہے ہر انسان کچھ نہ کچھ رومینٹک ضرور ہوتا ہے کچھ ضرورت سے زیادہ رومینٹک ہوتے ہیں کچھ نارمل ہوتے ہیں اور کچھ بلکل ہی تھنڈے مزار کے لوگ ہوتے ہیں تو چلیں جو آج کی ویڈیو ہے یہ محبت کرنے والوں کے نام ہے تو چلیں ہم دیکھتے ہیں آپ اپنے ہاتھ کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں تو آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ کس حد تک آپ اپنی محبت کو حاصل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اور جو حاصل کر چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بڑی دلچسپ ویڈیو ثابت ہوگی کہ وہ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ میں کیا کیا چیزیں تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو میرے خیال میں جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں میں جن جن باتوں کو ڈسکس کروں گا آپ نے وہ ساری باتیں دیکھنی ہیں اور جس جس انسان کے اندر جو جو باتیں پائی جائیں گی وہ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں یعنی کہ آپ نے ساری باتیں شیئر کرنی ہیں جو آپ کے اندر پائی جاتی ہیں اور کمنٹس میں انشاءاللہ مزہ آئے گا تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ان کا انگوٹھا کیا بتاتا ہے یہ کیا اپنی محبت حاصل کر پائیں گے اچھا انگوٹھے کا جو پہلا پور ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ویل پاور کا دوسرا پور ہوتا ہے کہ آپ پلیننگ کتنی اچھی کرتے ہیں سوچ بچار کتنی کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ پہلا پور دوسرے کے مقابلے میں چھوٹے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلیننگ زیادہ کرتے ہیں لیکن جب اس پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو شاید اتنی ویل پاور یا اتنی مضبوط خفت رادیم کے پاس نہیں ہوتی یہ جلدی پھر حمد ہار جاتے ہیں یا اتنا حوصلہ نہیں کر پاتے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جس قدر محنت کی یا جس قدر تقریفیں اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے پلیننگ بہت کریں گے لیکن جب عمل کا وقت آئے گا تو کہیں نہ کہیں یہ حمد ہار جائیں گے تو ہر وہ انسان جس کا انگوٹھے کا پہلا پور چھوٹا ہو دوسرا بڑا ہو تو وہ یہی کرے گا پلیننگ زیادہ کرے گا لیکن جب کام کرنے کا وقت آئے گا تو کل کر لیں گے پرسو کر لیں گے ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے اچھا وقت دیکھوں گا اس طرح کے وہ مختلف ہیلے بہانے دے کے اپنی بزدلی کو اپنے جو بھی اس کے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں وہ ان کو اپنے آپ کو دھوکھا دینے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ ایسا نہ کریں آپ اپنے آپ کو دھوکھا نہ دیں اگر آپ نے کوئی بڑا مقصد حاصل کرنے تو اس کے لیے آپ کو قربانی بھی دینی پڑے گی آپ کو ایک زمانے سے جنگ بھی لڑنی پڑے گی اور محبت جب آپ نے کرنی ہے تو ظاہر ہے آپ نے یہ دو خاندانوں کا آپس میں ایک ملاب ہے اگر تو دو خاندان بلکل بخشی راضی ہو جائیں پھر تو آپ کے لیے اپنی محبت کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا ہے دیکھیں جی لڑکی کے گھر والے بھی مان گیا لڑکا بھی مان گیا تو شادی آپ کی ہو گئی وہ تو لب آپ کا بڑا زبردست ہو گیا آسانی کے ساتھ آپ کو لب مل گیا لیکن اگر دونوں خاندان الگ الگ کاسٹ کے ہوں دونوں کی برادری الگ الگ ہو رشتداری کوئی نہ ہو کاسٹ بلکل الگ ہو یا بعض دفعہ امیری غریبی کا جو گیپ آ جاتے ہیں کہ لڑکی بہت زیادہ امیر ہے یا لڑکا بہت زیادہ امیر ہے لڑکی بہت زیادہ غریب ہے یا لڑکا بہت زیادہ غریب ہے اور ان میں سے ایک امیر ہے اور ایک بہت زیادہ غریب ہے تو تب بھی یہ لب پروان نہیں چڑھتا یوں کہ یہ ایک تلخ سچائی ہے شادی میں گھر والے لڑکی کے ہوں یا لڑکے کے ہوں وہ اپنی برابری ضرور دیکھتے ہیں وہ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ ہماری لڑکی جو کسی کے گھر جائے تو اس لڑکے کا ایک زبردست بزنس ہو اس کے پاس گاڑی ہو اپنا گھر ہو تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں اگر لڑکے کے پاس ہوں گی تو اس کے بعد پھر اس کا خاندان غیرہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ کاؤسٹ ملتی ہے نہیں ملتی تو وہ بات کی باتیں ہیں لیکن محبت میں رکاوٹ تو ہیں نا یہ چیزیں یہ تو ایک سچائی ہے نا دولت پیسہ یہ جناب محبت کا دشمن ہے لو میریج کرنے والوں کے لیے اگر تو آپ کے پاس روپیہ پیسہ دولت ہے تو آپ جو پہلی جو ہے نا اس کی جو منزل ہے اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی آپ کوالیفائی کر جائیں گے کہ آپ محبت حاصل کر سکتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ آپ کے اندر کتنا کانفیڈنس ہے آپ کے اندر کتنی جرت ہے اور آپ کتنی باہمت ہے کہ آپ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کتنے مخلص ہیں کتنی آپ کے اندر مضبوط قوتیرہ دی ہے تو ایک بڑا خوبصورت شیر ہے یہ محبت والوں کے نام ہے یہ میسیج سمجھ لیں اس شیر کو کہ دل میں نہ ہو جرت تو محبت نہیں ملتی دل میں نہ ہو جرت تو محبت نہیں ملتی خیرات میں اتنی بڑی دولت نہیں ملتی دل میں نہ ہو جرت تو محبت نہیں ملتی خیرات میں اتنی بڑی دولت نہیں ملتی کچھ لوگ یوں ہی شہر میں ہم سے ہفا ہیں ہر ایک سے اپنی بھی طبیعت نہیں ملتی ہر ایک سے اپنی بھی طبیعت نہیں ملتی تو جناب محبت خیرات میں نہیں ملتی محبت حاصل کرنے کے لیے انسان کو بڑی بہادری بھی دکھانی پڑتی ہے بڑی جرت کا مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے انسان کے اندر بے پناہ ٹیلنٹ بھی ہونا چاہیے جرت بھی ہونی چاہیے حمد بھی ہونی چاہیے اور بات کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے تب جا کے آپ اپنی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں آپ لڑکی ہو یا لڑکا ہو یہ qualities آپ کے اندر ہونی چاہیے تو اس کے بعد آپ کو محبت ملتی ہے تو اب ان کے انگوٹھے پہ ایک کمزوری ہمیں نظر آئی کہ ان کا پہلا پور تھوڑا چھوٹا ہے دوسرا بڑھا ہے تو یہ چیز پلیننگ زیادہ کریں گے محبت کو حاصل کرنے کی پلیننگ زیادہ کریں گے لیکن اس کو حاصل کرنے کیلئے جس حمد کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کمی پائی جائے گی دوسری بات ہوتی ہے کہ ان کے انگوٹھے پہ آپ دیکھیں گے بدہ ہی بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ six cents بڑی کمال کی ہے spirituality ان کے اندر پائی جاتی ہے زندگی میں روپے پیسے کی بھی کمی نہیں ہوگی اور کسی حال تک یہ لکی آدمی بھی ہیں کیونکہ بدہ ہی جب آپ کے انگوٹھے پہ بن جاتی ہے یہ والی جو آنکھ بنتی ہے خوشحالی میں گزرتی ہے تو اس لحاظ سے ایک بات تو ہے کہ یہ جو آنکھ ہے یہ کہیں نہ کہیں ان کو ان کی خوشکسمتی میں اضافہ کرے گی اور یہ اپنی محبت کو حاصل کرنے میں اس کا بھی آنکھ کا بھی رول ہوگا کہ ان کو محبت ملنے میں چانس بڑھیں گے لیکن یہ جو پارٹ ٹو ہے اس کا جو صرف سوچ و بچار کرنے والا ہے صرف اور صرف پلیننگ کرنا لیکن اس پلیننگ پر عمل کرنے کے لیے جس قدر قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے ویل پاور کی ضرورت ہوتی ہے اس کی تھوڑی کمی نظر آ رہی ہے تو ان کو اپنی اگر محبت حاصل کرنی ہے تو اپنی ویل پاور کو بڑھانا ہوگا اپنے ارادے کو مضبوط کرنا ہوگا جب تک ان کی ویل پاور نہیں بڑھے گی بہت زیادہ نہیں ہوگی یہ اپنا ارادہ بہت مضبوطی کے ساتھ اپنی ارادے کو نہیں پکڑیں گے تب تک ہی اپنی محبت کو حاصل نہیں کر بائیں گے یہ تو ان کا جناب ہو گیا انگوٹھا اب ہم آہستہ آہستہ ان کے لیفٹ ہینڈ پہ بھی دیکھیں گے کہ لیفٹ ہینڈ ان کا کیا بتاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ بات بنے گی کہ یہ لاؤ میریج کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے اچھا پہلے نا میں آپ کو بتا دوں کہ لاؤ میریج کے لیے جو مین نشانی ہے نا وہ کیا ہونی چاہیے بلکل ہاتھ ایسے تھوڑا سا ریکٹینگل ہو تو ایسے لوگ تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں تھوڑے سے رومنٹک بھی ہوتے ہیں اور یہ ٹھیک ہے ہتھیلی ٹھیک ہے ہتھیلی کی جو شیپ ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ لاؤ میریج کی طرف جا سکتے ہیں انگلیاں جو ہیں اس حساب سے اتنی لمبی نہیں ہے تو یہ کمزوری پیدا کرے گی اگر انگلیاں بھی لمبی ہوں تو پھر انسان زیادہ جذباتی ہوتا ہے تو انگلیاں جب تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں تو انسان جلدباز تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر تھوڑی سی ویل پاور کی کمی آ جاتی ہے تو انگلیاں چھوٹی ہونے سے ان کا وہ جو انگوٹے میں پرابلم نظر آئی تھی کہ انگوٹے کا پہلا پور چھوٹا تھا تو اتھیلی کے مقابلے میں جب انگلیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں تو وہ جس قدر انسان کو جذباتی ہونا چاہیے اپنی محبت کو حاصل کرنی کے لیے وہ اس میں کمی آئے گی کتنی یہ حمد نہیں کر پائیں گے اچھا ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو اب محبت حاصل کرنے میں بڑا اہم رول تو ہوتا ہے پہلے نمبر پہ انگوٹے کا کہ انگوٹے کا پہلا پور دونوں برابر ہوں جتنا پہلا پور لمبے اتنا ہی دوسرا پور بھی لمبا ہونا چاہیے برائی برابری لینٹھ جو ہے دونوں کی برابر ہونی چاہیے پہلے کی لینٹھ اور دوسرے پور کی لینٹھ برابر ہوگی تو پھر آپ کی پلاننگ بھی زبردست ہوگی ویل پاور بھی زبردست ہوگی لیکن یہاں پہ دیکھیں گے ہم شادی کے معاملات کو اس مرکری ماؤنٹ سے بھی دیکھتے ہیں اور یہاں پر آپ کی شادی کی لائن ہوتی ہے تو یہ جو ماؤنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ انٹینے کا کام دیتی ہے یہ مرکری فنگر اور اس کی لینٹھ آنی چاہیے تھے یہاں تک اگر یہاں تک ان کی لینٹھ آتی تو پھر یہ محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے سمجھ میں آئی یہ بات تو یہاں پہ آکے ان کا کام خراب ہوئے ہر وہ انسان ہر وہ لڑکی جس نے محبت کی ہے ہر وہ لڑکا جس نے محبت کی ہے میرا چیلنج ہے کہ اگر آپ کے نصیب اچھے ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی محبت ملنا لکھی تھی تو وہ مل جائے الگ بات ہے لیکن اگر کہے نا کہ آپ کی یہ مرکری فنگر چھوٹی تھی اور آپ نے کوشش کر کے حمد کر کے آپ نے اپنی محبت کو حاصل کیا تو یہ سفید جھوٹ ہوگا میں آپ کی بات بلکل نہیں مانوں گا ایسے لوگ جن کی مرکری فنگر چھوٹی ہوتی ہے ان کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے ایسے لوگ اپنی فیلنگز باہر ہی نہیں لاسکتے ایسے لوگ اپنی محبت کا آپ نے بڑے بڑوں کو بتا ہی نہیں سکتے شرم کی وجہ سے جھجک کی وجہ سے لڑکی کی اگر مرکری فنگر چھوٹی ہوگی تو لڑکی ہیں تو ویسے بھی اپنے والدین سے شرماتی ہیں اپنے باپ سے شرماتی ہیں اور وہ ایسی بات مو پر لاتے ہوئے وہ بہت زیادہ شرم ہوئی آکھا پیکر ہوتی ہیں تو لڑکی تو حمد ہی نہیں کرتی جس کی مرکری فنگر بہت چھوٹی ہو لیکن اگر لڑکے کی بھی مرکری فنگر چھوٹی ہو تو وہ پھر نہیں حمد کر پائے گا وہ حمد نہیں کر پائے گا کہ وہ اپنے خاندان والوں کو بتائے اپنے باپ کو بتائے بھائیوں کو بتائے ماں کو بتائے بہنوں کو بتائے کہ جی میں نے اسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے جبکہ وہ کسی اس کی کاسٹ بھی کوئی اور ہو یا میری گریبی کا فرق ہو تب تو اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا ہاں اپنی اگر ایسے لوگ جو ہیں اگر ان کی اپنے کوئی رشتہ دار ہے کوئی کزن ہے کلوز کزن کا رشتہ ہے اس صورت میں یہ تھوڑی سی حمد کر سکتے ہیں وہ بھی لگتا نہیں ہے کہ حمد کریں لیکن پھر چونکہ انسان کو اپنے خاندان میں شادی کرنے کے لیے انسان حمد پیدا کری لیتا ہے کہ چلو جی ہم کزن کی بات کر رہا ہوں اگر امی کی بہن کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں تو ظاہرہ ماں خوش ہو جائے گی کہ بیٹے نے میری بہن کی بیٹی کو پسند کی ہے بانجی کو پسند کی ہے تو یہ ایک چانس ہے اس صورت میں اگر وہ شادی خاندان کے اندر ہی ہو رہی ہو لاؤو میریج کیونکہ لاؤو میریج خاندان کے اندر کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے خاندان سے باہر لاؤو میریج کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے تو یہاں پر لگتا ہے کہ مرکری فنگر چھوٹی ہونے کی وجہ سے ان کے اندر جس قدر کانفیڈنس ہونا چاہیے گفتگو کا اپنی فیلنگز کو باہر لانے کا یہ نہیں لا پائیں گے اس وجہ سے ان کو یہ جھجکہ شکار ہو سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں یہ اپنی محبت کو کھو دیں ایک بات انگوٹھے پہ بھی ہمیں نکامی نظر آئی پہلا پور چھوٹا تھا مرکری فنگر نے بھی کہا کہ مشکل لگ رہے تو اگر یہ مرکری فنگر یہاں تاک آتی تو پھر لاؤ میریج کے چانس بننے تھے ٹاپک بہت دلچسپ ہے ابھی ہم دو پوائنٹ تک پہنچے ہیں میں اسی طریقہ کار کے تحت ہی ریڈنگ کرتا ہوں کہ اگر کسی چیز کو ہم نے ریڈ کرنا ہے تو ہم وہ پوائنٹس پکڑتے جائیں گے جیسے پولیس والی ہوتے ہیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو وہ قاتل تک پوائنٹ تھے ہیں اور اس کے لیے وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کھرا ٹورنا کھرے کو پکڑنا وہ چیز ہوتی ہے اس میں بھی پامسٹری میں بھی آپ جب کوئی سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے تو پھر آپ نے پورے ہاتھ کا جو ہے نا وہ سٹڈی کرنی ہوتی ہے ایک ایک لائن کو سٹڈی کرنی ہوتی ہے بعض لوگ میرے وٹس اپ پہ مجھ سے پوچھتے ہیں میری شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی تو آپ کے لیے تو بظاہر یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے یہی بتانا ہے نا کہ شادی کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی تو دیکھیں اس سوال کا جواب دینے کے لیے کتنی بارکی سے ہاتھ کو ریڈ کرنا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ہاتھ کو ریڈ کریں گے اس کے بعد آپ کی شادی کے بارے میں ہم جان پائیں گے کہ یہ آیا کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی یا لوگ میری ہوگی یا نہیں ہوگی تو ابھی تک تو ابھی نو کا چانس بن رہے کہ جو بھی ان کی پہلی محبت ہوگی فرسٹ لیو یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو بھی ان کا فرسٹ لیو ہوگا فرسٹ لیو ان کا ابھی تک تو یہی آ رہے دو جگہ سے رزلٹ یہی آیا انگوٹے نے بھی نو کہا ہے کیونکہ پہلا پور ان کا چھوٹے ہیں اور مرکری فنگر نے بھی نو بول دیا کہ مرکری فنگر ان کی چھوٹی ہے اس کے بعد جناب جوپیٹر فنگر ماشاءاللہ ٹھیک ہے اچھی لیندھ میں ہے تو کچھ نہ کچھ یہ حمت رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ یہ جرت بھی رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ لیڈرشپ کوالڈیز بھی ان کے اندر پائی جاتی ہیں مرکری فنگر تھوڑی سی رکاوٹ پیدا کرتی ہے لیکن ٹھیک ہے سن فنگر تھوڑی چھوٹی ہے تو یہ آرٹسٹک کوالڈیز کی کمی کو بتاتی ہے ایسے لوگ رزق کم لیتے ہیں زندگی میں اور اس کے بعد اب جناب ان کا دیکھیں گے ہم مون چیک کریں گے اور وینس ماؤنڈ دیکھیں گے یہ وینس ماؤنڈ ہے جناب ان کا وینس ماؤنڈ بھی ان کا بہت زیادہ اوپر کی طرف اٹھا ہوا نہیں ہے تھوڑا ساتھ دبا ہوئے ہیں تو وہ محبت میں جس قدر شدت ہوتی ہے وہ شدت کی کمی وینس ماؤنڈ میں پائی جاتی ہے اگر یہ بہت پھولا ہوا ہوتا اور یہ کسی کو پسند کرتے تو پھر اس کی انرجی بہت زیادہ بڑھ جانی تھی اب یہ چونکہ زیادہ اوپر اوبرا ہوا نہیں ہے نارمل ہے تو بس کہلیں کہ 50 سے 60% ان کے اندر انرجی بیسٹ ہے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے لیکن اگر یہ زیادہ اوبرا ہوا ہوتا ہے تو پھر بات 80 سے 90% تک چلی جانی تھی تو ابھی بھی جو ہے نا وہ چانس ابھی بنتے نظر نہیں آ رہے کہ ان کو محبت ملے گی کہ نہیں ملے گی اب دیکھتے ہیں جناب کہ لائف لائن کیا بتاتی ہے لائف لائن یہ بتا رہی ہے جناب کہ یہاں سے لے کے یہاں تک کمز کم 24-25 سال کی عمر تک تو زندگی میں اتنے پرابلم آئیں گے کہ ان میں ان کی صحت بھی خراب ہوگی گریلو ٹینشنیں بھی ہوں گی تو اس میں یہاں تک 24-25 سال ہی بن جاتی ہے تو یہاں تک تو محبت ان کو مشکلیاں ملے جو بھی ان کا فرسٹ ریلیشن ہوگا جو بھی ان کی پہلی محبت ہوگی اس کے کھونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ کی آپ کا یہ والا حصہ جو ہوتا ہے یہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے تو پھر محبت کھونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں میں ان کی پہلے ڈیٹ آف برد دیکھ لو تو یہ نائنٹی سکس ہے نائنٹین نائنٹی سکس تو تقریباً چار اور دو چھے تقریباً پچیس چھبی سال ہے جائے ان کی تو تقریباً یہ بڑی مشکل سے ابھی یہ گریلو ٹینشنوں سے باہر نکلے ہیں پچیس چھبی سال ان کی ہے جو ہی ہے پچیس چھبی سال کی ہے تک تو ان کی زندگی میں کافی مسلم سائل رہے ہیں یہاں تک تو بچپن تو ان کا ڈسٹر بھی گدر ہے بچپن میں ان کی صحت بھی خراب ہوئی ہو اور پھر یہاں پہ دیکھیں تو دماغ کی جو لکیر ہے وہ بھی بتا رہی ہے کہ ذہنی ٹینشنی ذہنی ٹینشنوں کا شکار ان کی لائف ہوئی ہے ذہنی ٹینشنی یہ دماغ کی لائن چوڑی ہو جاتی ہے نا تو یہ ذہنی ٹینشنوں کا بتاتی ہے اور زندگی کی لائن میں آپ دیکھیں تو یہ تھوڑی کمزور ہے بہت زیادہ ڈارک بہت زیادہ خوبصورت لائن نہیں ہے تھوڑی سی مدم ہے جب زندگی کی لائن تھوڑی سی مدم ہوتی ہے تو یہ آپ کی بیماری کو بھی بتاتی ہے کہ صحت آپ کتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی ذرا سے بھی آپ بیتیاتی کرتے ہیں تو آپ کی صحت خراب ہو جاتی ہے آپ کا میدہ خراب ہو جاتا ہے اور آپ کی ہیلتھ کی ایشو آپ کو آ جاتے ہیں اس کے علاوہ ذہنی ٹینشنی یہ دیکھیں جی ذہنی ٹینشنی اکثر لوگ جو نئے پامسٹی سیکھ رہے ہیں یا جو پرانے سٹوڈنٹ ہیں وہ دیکھ لیں کہ ذہنی ٹینشنوں کو ہم کیسے ریڈ کرتے ہیں یہ اس طرح کی چوڑی لائن یہ لائن دیکھیں فکی سی ہے یہ والی چیز نہیں ہے تو یہ کہاں تک آئیں ہیں جی یہ ذہنی ٹینشنیں تیس پہنتیس تک تو تیس پہنتیس سال کے تک ان کی زندگی میں ذہنی ٹینشنیں رہیں گی پریشر رہے گا دماغ میں بہت ساری خواہشیں ان کی پوری نہیں ہو رہی ہوں گی تو جب تیس سے پہنتیس تک ان کی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی ہوں گی یعنی کہ جو کچھ یہ چاہ رہے ہوں گے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے تو یہ ذہنی ٹینشنیں بتا رہی ہیں کہ ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوں گے اور اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہ پریشان ہوں گے یہی چیز ان کی دل کی لائن کی حالت بھی دیکھتے ہیں دل کی لائن کی حالت بھی یہ دیکھیں ایسے بریک جزیرہ پھر جزیرہ پھر جزیرہ تو یہ اس طرح کی جو جزیرے ہوتے ہیں اور دل کی لائن بھی کٹ کٹ ہوں تو پھر دل کی لائن بھی بتا رہی ہے کہ دل بھی ٹوٹے گا دل کو دوکھے بھی ملیں گے اور دل ان کے قابو میں ملی ہوگا ایک عجیب سی بے چینی محسوس کریں گے غصے میں جلدی آئیں گے اور فطرت میں بے چینی رہے گی تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ محبت کے لئے قاتل ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنی محبت کو نہیں حاصل کر سکتے ہیں ایسے لوگ اپنے ساتھ جو جنگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں اپنے آپ سے ان کو لڑنا ہوتا ہے جو انسان خود بہت اچھا ہار لیاست ہے اپنے دل پر قابو پا لے اپنے دماغ پر قابو پا لے ان کے گھر دماغ میں ٹینشنیں ہیں لیکن دماغ کی ٹینشنوں پر قابو پا لے دل میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے دل کمزور ہے اپنے دل پر بھی قابو پا لے پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا فتح کرتے ہیں اور اپنی محبت کو حاصل کرتے ہیں اور جو لوگ اپنی خامیوں پر اپنے اندر پائی جانے والی کمزوریوں پر قابو نہ پا سکے انہوں نے محبت خاک حاصل کرنی ہے بھئی آپ پہلے اپنے آپ کے ساتھ تو جیت لینا جو آپ کے اندر جنگ ہو رہی ہے پہلے آپ اس کو تو ون کریں اس کے بعد آپ کسی دوسرے کو حاصل کرنے کا سوچیں گے اور کسی اور کے بارے میں سوچیں گے تو بلکل یہ اپنے ساتھ ہی جنگ کریں گے دل میں پیچھے نہیں پائی جائے گی موڈ ان کے آپ سینڈ ڈاؤن ہوں گے اور جو لائن ہے سان لائن اگر وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے ایسے نیچے کی طرف ایسے جاتی لمبی ہوتی تو پھر محبت کے چانس بڑھ جاتے ہیں لیکن ان کی سان لائن یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور اس پر کٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ زندگی میں کچھ بدنامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا یا جو ان کے بڑے بڑے ٹارگٹ ہوں گے ان کو اچیو کرنے میں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس چیز کا چانس ہے تو اب دیکھتے ہیں ان کی جو لک لائن ہے وہ کیا کرتی ہے کام سان لائن ان کو یہاں پہ سپورٹ کی ہے سان لائن نے یہ دیکھیں ایک لائن ایسے گئی ہے اوپر پھر ایک لائن ایسے گئی ہے پھر یہاں سے ایک لائن ایسے گئی ہے اوپر پھر یہاں سے لے کے پچیس چھبیس سال کی ایتک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ مشکلات ان کی زندگی میں رہی ہیں تو ابھی تک تو ان کی زندگی میں پرابلم چل رہے ہیں اس کے باوجود یہاں پر لائنیں کاٹ رہی ہیں یہاں پر لائنیں کاٹ رہی ہیں اس کے علاوہ زندگی کی لائن کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے یہاں پر دیکھیں آپ یہاں پر بھی لائنوں جو راہو لائنیں ہیں وہ زندگی کی لائن کو کاٹ رہی ہیں ایسے ایک لائن ہے پھر ایسے چھوٹی چھوٹی لائن ہیں پھر ایک یہ لائن ہے پھر یہ دماغ کی لائن پر ایسے کاٹ ہیں تو اس میں جب یہ ساری ویکنس ہے دماغ کی لکیر میں ویکنس زندگی کی لکیر میں ویکنس جو ہارڈ لائن ہے اس میں ویکنس لک لائن میں ویکنس یہاں پر بھی ویکنس ہی ہے نا تو یہاں پر بھی لائنیں جو نا وہ ٹھیک نہیں ہے لک لائن جو ہے وہ مختلف طرح سے اس کو لائنیں ایسے کاٹ رہی ہیں ایسے چل رہی ہیں ایسے چل رہی ہیں تو جب ٹوٹی فٹی آپ کی شروع میں قسمت کی لائن ہوتی ہے تو آپ اپنا جو مقصد حیات ہوتے یا جو بھی آپ کا ایک بڑا خواب ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے میں آپ کو بے تہاشا پرابلم کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اب اگر ان کو ایک محبت مل جاتی ہے تو ناممکن خوش بھی نہیں ہے جب اللہ کسی چیز کو دینے پہ آ جاتا ہے تو چاہے رستے میں جتنی مرضی رکاوٹیں آ جائیں وہ چیز انسان کو مل جاتی ہے تو میں آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان کی محبت دلوا دے ظاہر ہے یہ جس کو پسند کرتے ہیں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ علم ہے علم پامسٹی ہم اس کی روشنی میں یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کس حاد تک اپنی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو امید ہے کہ اس طرح کی ویڈیو بہت کم آپ کو یوٹیوب پہ پامسٹ اس طرح کی ویڈیو بنا کے دکھائیں گے تو ابھی یہ شروع ہے جناب ابھی بات ختم نہیں ہوئی ابھی دیکھیں گے کہ بات کدھر جاتی ہے اور کہاں جا کے ختم ہوتی ہے اور کس نتیجے پہ ہم پہنچیں گے یہ پھر یہ یہاں پہ کسمت کی لائن بریک ہو گئی ہے یہاں پہ بھی کٹس ہیں یہاں پہ بھی کٹس ہیں تو جناب تیس پینتی سال کی عمر تک ان کی زندگی میں سٹرگل رہے گی اگر ان کی کوئی شادی کوئی منگنی ہوتی بھی ہے تو وہ بریک ہو جائے گی وہ نہیں چل پائے گا کیونکہ کسمت کی لائن جب تک ایک پوری پاور کے ساتھ آپ کو نہ ملے اور ساتھ اس کو سن لائن ایسے جانی چاہیے بلکل سٹیٹ اور سیدھی اس میں کسی قسم کا کٹ نہیں ہونا چاہیے ساتھ سن لائن ایسے جانی چاہیے ٹھیک ہے اور ساتھ ایسے مرکری لائن ایسے جانی چاہیے تو یہ چیزیں ہمیں نظر ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے میں تھوڑا چھوٹا کروں گا پھر آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی کہ کمیاب شادی کے لیے لائنوں کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے ایک یہ دماغ کی لائن اور یہ ٹوٹی پھوٹی نہیں ہو دل کی لائن ان دو انگلیوں کے بیج تاکائے اور یہاں تاکائے ایسے اور کی شکل میں سیدھی نہ ہو یہاں پر ایک کراس بنے ٹھیک ہے لک لائن آپ کی بہت خوبصورتی سے ایسے اوپر تک جائے یہاں سے سن لائن ایسے اوپر کی طرف جائے یہاں پر ایک ٹرائنگل بنے یا اس طرف ایک ٹرائنگل بن جائے یہاں پر ایک کراس آ جائے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا سٹار بن جائے ادھر سٹار آ جائے اور یہ تقریب بن جوانا اور یہ خوبصورت شادی کی لائن سنگل لائن ایک ہو خوبصورت سی سیدھی ہو یا ہلکا آسا نیچے ایسے سٹیٹ لائن ہو اور اس کے اوپر نیچے لائنیں نہ ہو اگر نیچے ہلکی سی کوئی مدم سی لائن ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہلکی مدم لائن بھی نہ ہو سیدھی سیدھی ایک گہری لائن ہو اور وہ جتنی دل کی لائن کے قریب ہوگی اتنا ہی شادی کی لائن کے چانسز جو انہیں شادی جلدی ہو جاتی ہے جتنی آپ کی اس دل کی لائن کے قریب شادی کی لائن ہوتی ہے تو یہ والی لائنیں یہ والا کمبینیشن اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کی لاؤ میری ہو جائے گی یہ میں رائٹ ہینڈ پہ بھی ڈرا کر کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طرح سمجھ آجائے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ والی لائن اگر موجود ہیں اگر آپ لڑکی ہیں یا لڑکا ہیں زندگی کی لائن اتنی خوبصورت گلائی میں ہو آپ کی یہ لاؤ میری کروا دے گی زندگی کی لائن میں اور برین لائن میں اگر تھوڑا سا گیپ ہو بہت خوبصورت اس کو مانا گیا اور یہ دماغ کی لائن الکاسہ پہ لیچے کی طرف خامکائے اور یہ ان دو انگلیوں کے بیچ تک رہے اس سے آگے بھی نہ جائے اور پیچھے بھی نہ رہے یہاں تک اس کو آنا چاہیے اور دل کی لائن کو ایسے ان دو انگلیوں کے بیچ تک آنا چاہیے یہ بشک آگے جا کے دو شخہ ہو جائے لیکن ان دو انگلیوں کے بیچ تک یہاں تک پہنچنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس دل کی لائن کو نیچے کی طرف نہیں گرنا چاہیے اگر نیچے کی طرف گر جائے گی پھر شادی لاؤ میری جاب کی نکام ہو جائے گی بہت پیچھے رہ جائے گی تب بھی لاؤ میری جاب کی نکام ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں تک پہنچنی چاہیے ان دو انگلیوں کے بیچ میں اور آپ کی جو قسمت کی لک لائن ہے وہ آپ کی ایسے ٹوٹے پوٹے بغیر اچھے یہ لائنیں ٹوٹی پھوٹی نہیں ہونی چاہیے اس پر کسی قسم کے کروس نہیں ہونی چاہیے یہ جزیریں نہیں ہونی چاہیے قسمت کی لائن آپ کی مون سے نکلتی ہوئی یہاں تک سیٹرن تک آنی چاہیے اس کے علاوہ جو آپ کی سن کی لائن ہے یہ ایسے یہ شورت کی لائن ہوتی ہے یہ ایسے جائے اور اگر اس کے ساتھ یہ ٹرائی انگل بھی بان جائے پھر تو کیا ہی بات ہے اور یہاں پر آپ کا ایک کراس ہو یہاں پر آپ کی خوبصورت لائنیں ہو یہاں پر آپ کا ایک خوبصورت منی ٹرائی انگل بھی بان رہا ہو یہ والا ایک منی ٹرائی انگل بھی بان رہا ہو پھر کیا ہوگا اگر آپ کے پاس اتنا خوبصورت کمبینیشن آ جاتا ہے اور یہ آپ کی مرکری فنگر جو ہے یہ جو پنجابی میں ہم چچی انگلی بولتے ہیں وہ یہاں تک آنی چاہیے آپ اس کو جوڑیں گے تو یہاں تک آنی چاہیے سپور سے اوپر آنی چاہیے اور آپ کی انگلیاں بھی بہترین ہونی چاہیے اور انگلیاں جو لائنیں وہ بھی ٹوٹی پھوٹی نہیں ہونی چاہیے تو پھر آپ کی لاو میریج ہوگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ لائنیں بھی آپ کے پاس اس طرح کی خوبصورت لائنیں بھی نہ ہوں اور آپ کے پاس کٹ ہی کٹ ہوں دماغ کی لائن میں کٹ ہوں زندگی کی لائن میں کٹ ہوں اور پھر ایک موجزہ جب اللہ کرنے پہ آ جائے تو اس صورت میں آپ کی شادی ہو سکتی ہے بظاہر جو ایک ہوتے ہیں زمینی حقائق یا جو ہاتھ کی لائنز پہ ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہوتے ہیں اس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجزہ نہ طور پر آپ کی اگر لاب میری جاب کی ہو جائے تو ہو جائے اگر اللہ کرنے پہ آ جائے تو وہ ہو سکتی ہے ادروائز بڑی مشکل ہے تو میرا خیال ہے کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ لائنز کی پوزیشن کیسی ہونی چاہیے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو زندگی کی لائن کو آپ دیکھتے ہیں یہ زندگی کی لائن اور برین کی لائن میں نے بولا تھا کہ یہ الگ الگ شروع ہونی چاہیے زندگی کی لائن اور دماغ کی لکیر الگ الگ شروع ہونی یہاں پہ ملی ہوئی ہے تو جب ملی ہوئی ہوتی ہے تو ایسا انسان تھوڑا سا کہہ لیں کہ خاندان کے ساتھ نہیں لڑ سکتا اس کے اندر اتنی حمد نہیں ہوتی کہ اپنے بین بائیوں کو چھوڑ دے اور صرف اور صرف ایک لڑکی کی خاطر اپنے پورے خاندان کو اپنے بین بائیوں کو ماں باپ کو چھوڑ دے ایسے لوگ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسی حمد کریں اگر کریں گے تو کوئی چند لوگ ہوں گے جو اتنی بڑی حمد کر دیتے ہیں اس کے لیے پھر ہمیں اور سائنس کو دیکھنا پڑے گا اپنی لوگ میریج کریں گے تو یہاں پر اس چیز کے چانس بڑے کم لگ رہے ہیں زندگی کی لائن مدم ہے اور اس پر ایسے کچھ کچھ کٹس بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خاندان ان کے شادی میں رکافٹیں ضرور پیدا کرے گا چاہے گا کہ ان کے والدین جو ہے بین بائی اپنی مرضی سے ان کی ارینج میریج کریں لوگ میریج کی ان کو سپورٹ نہیں ملے گی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہمیں پتا چلے گا یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اگر راہو لائنیں مجود ہوں یہ ایک راہو لائن آئی ہے پھر ایک یہ پھر ایک یہ لائن پھر ایک یہ لائن اگر یہ لائن اگر آپ کی زندگی کی لائن کو ایسے کٹ کر رہی ہیں اور شروع میں آپ کی زندگی کی لائن دسٹرب ہے تو یہ چانس کم کر دیتی ہیں یہ رکافٹیں ہوتی ہیں ہمارے اپنے خاندان والے ہماری زندگی میں پرابلم پیدا کرتے ہیں تو اس وجہ سے پھر ہماری لائن مریج کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اب ایک اور چیز دیکھیں اگر دماغ کی لیکیر میں نے بولا تھا کہ اگر آپ کی دماغ کی لیکیر یہاں سے گھومتی ہوئی یہ ٹرن ہوتی ہوئی یہاں سے نیچے کی طرف آئے اور یہاں تک آئے پھر آپ لائن مریج کرتے ہیں اگر یہ سٹیٹ سیدھی چلی جائے اور آگے کی نہیں یہاں تک آجے تو پھر آپ کی سوچیں بدل جاتی ہیں آپ بڑے سٹیٹ فارورڈ ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد آپ کا موڈ چینج ہو جاتا ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یار میرا میں کروں نہ کروں میرا اس میں کیا فائدہ ہے مجھے گھر والوں کی بات مان لینی چاہیے تو پھر آپ پیچھے اٹھ جاتے ہیں تو یہ کتنی مزے کی بات ہے اور یہی حال دل کی لائن جنگ کی بہت لمبی ہو جاتی ہے ایسے اوپر کی طرف نکل جاتی ہے یہ لوگ بھی تھوڑے سے اپنے خاندان کا مذہب کا اور بہت زیادہ رسم و رواج کے پابند ہوتے ہیں یہ بھی لاؤ میریج کی طرف نہیں جاتے اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں جن لوگوں کی دل کی لکیر ہارڈ لائن بلکل سی دی ایسے چلی جائے دل کی لکیر ایسے بلکل سی دی آج ہے دماغ کی لکیر ایسے بلکل سی دی آج ہے اور یہ پیرلل دو لائنیں ایسے آپ کو نظر آئیں اور یہ ہارڈ لائن ایسے باہر کی طرف نکل جائے یہاں تک آج ہے اور دماغ کی لکیر یہاں تک آج ہے ایسے لوگوں کی زندگی میں بڑے پرابلم آتے ہیں ایسے لوگ بڑے زدی ہو جاتے ہیں ایسے لوگ بڑے جذباتی بھی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے اندر ایگو بہت زیادہ آجاتی ہیں یہ والی چیز جو ہوتی ہے نا جوپیٹر پہ دل کی ہارڈ لائن کا بہت زیادہ اوپر تک چلے جانا اور سیدھے رہنا یہ انسان کے اندر ایگو کو بڑا دیتے ہیں ایسے لوگ زدی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لاؤ میری کے چکر میں بھی نہیں پڑتے کیونکہ یہ زیادہ جذباتی ہوتے ہیں اپنی انا ان کے اندر بہت زیادہ آجاتی ہے تو جس بندے کے اندر ضرورت سے زیادہ انا ہونا تو انا والا بندہ بھی محبت نہیں کر سکتا وہ ارین میری تو کر سکتا ہے لاؤ میری نہیں کر سکتا کیونکہ لیو میریج میں انسان کی اندر ایک ٹھہراؤ ایک اس کے اندر ایک لچک ہونی چاہیے تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو زندگی کی لائن ہے آپ دیکھیں یہ ساری لائنیں جو ہے نا میں جو بھی لائنیں ڈرا کروں گا ان میں ایک خوبصورت خم ہوگا کمان کی طرح زندگی کی لائن بہت گلائی میں ایسے یہ خوبصورت زندگی کی لائن ہے سو سال تک آپ کی عمر جا سکتی اگر آپ کے پاس اتنی لمبی خوبصورت لائن ہے زندگی کی اور اسی طرح یہ اسی طرح ایسے خوبصورت یہ یہ بھی دیکھیں خم خم کھاتی ہوئی یہ دماغ کی لکیر ہے تو خم کھانے والے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں ان کے اندر لچک ہوتی ہے ان کے اندر ایک بڑی برداشت ہوتی ہے یہ ان کے اندر بے پناہ محبت ہوتی ہے اور یہی پھر دل کی لائن کی حالت بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ ایسے خمدار ہو ایسے ایسے یہ یوں چاند کی طرح ہلکا سا جیسے کمان نہیں ہوتی یہ اس طرح کی لائن ہو تو ایسے لوگ بڑے رومنٹیک ہوتے ہیں ایسے لوگ صرف اور صرف محبت کی بات محبت ہی محبت ان کا اورنا بچھونا ہوتی ہے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے کچھ بھی ہو جائیں گے اپنی محبت کو حاصل کریں گے اور یہ زمانے کے ساتھ ٹکرا جانے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ والا کمبینیشن بان رہا ہو ساتھ ان کو اگر قسمت کی لائن سپورٹ کر رہی ہو ایسے خوبزورت ان کے پاس قسمت کی لائن ہو یہاں پر ان کے پاس شورت کی لائن ہو اور یہاں پر ان کو یہ ٹرائی انگل بھی مل جائیں یہ والا منی ٹرائی انگل بھی مل جائیں یہ جو میں نے منی ٹرائی انگل ڈرا کی ہے اور یہاں پر ایک خوبصورت سا کراس بھی ان کو مل جائے اکل ہوتا یہاں پر کھڑی خوبصورت لائن ہے یہاں پر جال نہیں ہونا چاہیے اچھا کسی بھی جگہ پہ نہ اگر یہ جال آتا ہے یہ والا یہ یہ بے تک کا جال بے ہنگم قسم کا جال یہ کسی جگہ پہ بھی آئے گا تو آپ کی یہ شادی کو ستیاناس کر دے گا بلکہ آپ کے بزنس آپ کی جاب کو تباہ کر دے گا تو جالی کسی جگہ پہ بھی اچھی نہیں ہوتی اب یہ خوبصورت جو لائنیں میں نے ڈراؤ کی ہیں یہ اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کی لاؤ میری کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اب ان کے ہاتھ میں کیا ہے جناب بہت مشکلات چوبیسے پچیس سال کی عمر میں یہ دیکھ لیں یہ کدھر یہ کوئی لاؤ میری نہیں کرواری بلکہ لاؤ میری نہیں کرواری یہاں تک کچھ ان کی زندگی میں بہتری آئی چھبیس تائیس اٹھائیس سال کی عمر میں پھر ان کی زندگی میں مسئلے بن گئے پرابلم بن گئے پھر یہاں تک گئے پھر پینتیس پہ دیکھتے ہیں کیا بنائے ان کا کیونکہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ لائن جو ہے نا یہ مون سے چل تو رہی ہے لیکن یہ بہت زیادہ ویک ہے اور اس پہ پھر کچھ لائنیں ایسے کٹ بھی کر رہی ہیں تو ان کی زندگی میں سٹرگل بہت آئے گی آگے بڑھنے کے لیے بلکل یہ ان کی جاب ہو سکتی ہے یا می بھی یہ کوئی اپنا بزنس کریں کام کریں لیکن بزنس میں اور جاب میں اپنا کیریئر بنانے میں ان کو بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی ان کو بہت زیادہ مشکلات دیکھنی پڑے گی اور یہ والی جو لائن لک لائن ہے یہ یہاں پہ آکے بریک ہوتی ہے بلکہ یہاں پہ بہت زیادہ راہو لائنیں کار دیتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچیسے لے کے تیس سال کے عمر میں یہ اپنا کیریئر بھی چین کریں گی ان کی زندگی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی بھی آئے گی لیکن لائنیں قسمت کی اتنی کمزور ہیں دل کی لائن بھی کمزور ہے دماغ کی لائن بھی کمزور ہے زندگی کی لائن بھی کمزور ہے لک لائن کیریئے کہ ان کی جو اینا لائن مریج ہونے کے چانسز بہت کام ہیں اگر ان کی شادی ہوتی بھی ہے تو یہ تیس سال کی عمر کے بعد ایک کامیاب شادی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ تیس سال کی عمر تک تو یہ سٹیبل اپنے آپ کو کریں گے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے پہلے پہلے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے جب یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد جو شادی کریں گے وہ شادی ان کی کامیاب ہوگی کیونکہ ابھی ان کی عمر 25-26 سال ہے ابھی یہ love married کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ محبت یہ کھو دیں گے یہ والی محبت ان کو شاید والی بات ہے میرا اندازہ ہے کہ نہیں ملے گی اب کیوں نہیں ملے گی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ان کی شادی کی لائنز ہیں اس کے سینٹر میں یہ والی جو ایج ہے یہ تقریبا ظاہر ابھی ان کی عمر 25 سال ہے تو جو انہوں نے محبت کی ہے وہ ظاہر ہے 20 سے 22 سال کی عمر میں شروع کی ہے 20 سال کی عمر میں ان کو کوئی اچھا لگنا شروع ہے تو یہاں پہ چھوٹی لائن ہے جب لائن چھوٹی ہو اور اس کے اوپر ایک گہری لائن ہو اور وہ 30 سے 35 سال کی عمر میں شو ہو رہی ہو تو کہا جا سکتے کہ یہ والی چھوٹی لائن میں ان کو ناکامی ہو جائے گی یہ والا ریلیشن ان کا نہیں بن پائے گا 25 سے 30 30 سال کی عمر میں جو یہ شادی کریں گے بلگہ یہ 25 کے بعد 27 سے 28 سال کی عمر میں جو شادی کریں گے اس میں کامیابی ہوگی لیکن چھوٹی لائن یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی ان کی پہلی محبت ہوگی منگنی ہوگی اس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا جب میں ریڈنگ کرتا ہوں کسی بھی انسان کی تو میں پیچھے سارا ہاتھ ریڈ کر کے پھر اس جگہ پہ آتا ہوں تو مجھے پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اس کی شادی میں اس کی لائف میں کیا کیا مسئلے پیش آ سکتے ہیں کیا کیا پروبلمز آئیں گے اس کی پہلی شادی ناکام ہوگی یا محبت ناکام ہوگی یا کامیاب ہوگی تو یہاں تک پہنچ کے ہم اپنا یہ جیسے میٹ میں ہم کوئی کوئی کوسٹن ہوتا ہے تو ہم اس کو سال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بالکل اسی طرح ہم نے یہاں پہ بھی اس سوال کو ہم نے حل کر لی ہے کہ ان کی شادی آیا کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی اور یہ ان کے ہاتھ میں یہ لائن بھی دیکھ لیں بالکل جو بھی ان کا فرسٹ لیڈیشن ہوگا یہ والا بریک ہو جائے گا یہ والی ان کی شادی کامیاب ہوگی اس کے اوپر آگے پھر اولاد کی لائنیں بھی شو ہو رہی ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی ان کی فرسٹ شادی پچیس سال کی عمر سے پہلے پہلے منگنی ہوتی ہے یا اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ملنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا اور اس کے بعد یہ والی لائن ان کی کامیاب شادی کی لائن ہے تو تیس کے بعد ستائیس ستائیس تیس پہ جا کے بلکہ تیس کے بعد ہی اگر یہ شادی کریں تو وہ ان کے لیے بڑی زبردست رہے گی اور کامیابی ان کو ملے گی اور کامیاب شادی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کو یہ والی نقامی دیکھنی پڑے یہ والی میں یہ دیکھ لیں یہ جو لائن ہے یہ نقامی کا بتا رہی ہے اب یہ نقامی کا کیسے بتا رہی ہے یہ اور پھر یہ پھر یہ تو جب یہ والا سائن کسی لائن پہ بن جاتا ہے تو یہ اس لائن کو کمزور کر دیتا ہے تو ان کا یہ والا ریلیشن بریک ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا یہ والا ریلیشن ان کا چل جائے گا تو کہا جا سکتا ہے کہ پہلا ریلیشن ان کا بریک ہو جائے گا ان کی لاؤو میریجن کو نہیں مل پائے گی اب ان کے ہم لوشو برچارڈ میں دیکھ لیتے ہیں لوشو برچارڈ میں اگر آپ کے پاس نمبر ایٹ مس ہو جائے ڈبل فور آجائے ڈبل نائن آجائے سیون بھی مس ہو جائے اور ایٹ اور سیون مس ہو جائے ڈبل فور اور ڈبل نائن آجائے تو کبھی کبھی یہ بھی جو ہوتے نا محبت نہیں ملتی ایٹ اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کی خواہشوں کی تکمیل ہوگی ایٹ نمبر جب مس ہو جاتے تو پھر آپ کی جو خواہشیں ہوتی ان کی تکمیل نہیں ہو پاتی تو لشو برچارڈ ہم ان کے صرف شادی کے حوالے سے ہی بات کریں گے تو لشو برچارڈ بھی یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی ارینڈ میریج تو کامیاب ہو جائے گی کیونکہ ارینڈ میریج کے لیے یہ کمبینیشن چاہیے ہوتی ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس اگر آپ کی ارینڈ میریج بڑی زبردست رہتی ہے لیکن لف کے لیے ان کے پاس ایٹ کا ہونا بڑا ضروری تھا ایٹ ان کے پاس نہیں ہے تو ان کی لف میریج بہت ہی مشکل ہوگی تو جناب لشو برچارڈ کے حوالے سے بھی کوئی نہیں آپ کو بتائے گا اتنا ڈیپ لی اتنے گہرے راز علم پامیسٹی کے لشو برچارڈ کے تو میری لیے دعا ضرور کر دیا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح دے اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا گھو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے خوشیاں دے اور زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی بڑی کامیابیاں تا فرمائیں دعا کریں میں اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ اسی شوک کے ساتھ اسی لگن کے ساتھ آپ کو پامیسٹی سکھاتا رہوں جب تک میری زندگی ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعد ہے میں آپ کو پامیسٹی سکھاؤں گا اور ایسی پامیسٹی سکھاؤں گا کہ رہتی دنیا تک ایک وقت آئے گا میں تو اس دنیا میں نہیں ہوں گا لیکن میری آواز میری سچائی کی ترجمہ ہوگی اور میری آواز سے ہی آپ کو میری سچائی کی جو میری اندر کی سچائی ہے اس کی خوشبو آپ کو محسوس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہمیشہ ہر چیز آپ کو بڑی ایکوریٹ بتائی ہے اتنی محبت سے اتنی لگن کے ساتھ دل کی سچائیوں کے ساتھ اس طرح کوئی نہیں کوئی پامیسٹی آپ کو سکھائے گا یہ میرا چیلنج ہے آپ کو تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں جناب ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکائب کر دیں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے میرے ویڈس اپ پہ رابطہ کریں اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بیجیں لیفٹ ہینڈ کی پکس بیجیں اپنا نام اور ڈیٹ آف برت بھی سینڈ کریں تو پھر آپ کا ذائچہ بھی بنیں گا اور آپ کے ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی باقی چارجز لازمی میں لیتا ہوں فری ریڈنگ میں بلکل نہیں کرتا کیونکہ یہ بہت میند طلب کام ہے آسان کام نہیں ہے ہزاروں لوگ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو ریڈنگ صرف انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو لوگ فیس پے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں آمین اللہ حافظ